اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید ماز ہیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپانسر کی ہے جی او سی ٹیک کمپنی نے جو کہ ایک چینیز کمپنی ہے مختلف قسم کے دوستو اون کیمرا منیٹرز بناتی ہے تو اس کمپنی نے دوستو آج ہمیں گفت کے طور پر بھیجے ہے جی یہ فائی پائنٹ فائیو کا منیٹر ٹی فائیو تو یہ او سی ٹیک کا ٹی فائیو منیٹر ہے جو کہ فائی پائنٹ فائیو انچ میں آتا ہے دوستو فور کے الٹرہ ہائی ڈیفینیشن منیٹر ہے بہت ہی کمال کا منیٹر ہے تو آج ہمیں اس کی کرنے والے جی انباکسنگ اور ریویو تو امید ہے آج کی جو ہے ویڈیو آپ کو پسند آنے والی ہے اگر دوستو آپ کو پسند ہے اس کو لائک زور کر دینا چینل کو کر دینا سبسکرائب اور ڈسکرپشن میں میں نے کمپنی کا لنک دیا ہے وہاں سے چاہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اس نے منیٹر کو چاہے تو بھائی بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب شروع کرتے ہیں اس کی انباکسنگ تو لیجی دوستو یہ آ چکا ہے ہمارا منیٹر جو کہ ہمیں بھیج ہے دوستو او سی ٹیک کمپنی نے جو کہ ایک دوستو کمپنی ہے چینیز جو کے مختلف قسم کے دوستو منیٹرز وغیرہ بناتی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوستو آپ چاہے تو ہاں وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھیج ہے جی انہوں نے ہمیں یہ منیٹر جو کہ فائی پوائنٹ فائیو انچ میں ہے اور فور کے میں ہے دوستو یہ میکسیمم فور کے تک سپورٹ کر سکتا ہے آپ کے کیمرے کو یعنی کے بعد آپ کے بعد جون سا بھی کیمرہ ہے چاہے ٹین ایٹی ہے یا ڈی ایس ایل آر کا کوئی فور کے کیمرہ ہے تو اس کے لیے بھی بہترین یہ منیٹر ہے تو فرس لوگ میں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں جو ہمارا دوستو جو منیٹر ہے دکھنی میں ایسا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح اپنے کیمرے وغیرہ پر لگا سکتے ہیں اس کا بیک سیٹ پر کچھ اس کی او سی ٹیک کی کچھ برینڈنگ وغیرہ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں جو ہے او سی ٹیک کی طرف سے آپ پر برینڈنگ ہوئی بھی ہے تو یہ ہے جی ہمارا آج کا پروڈیکٹ جس کو کرنا ہے دوستو آج ہم نے انبوکس تو سب سے پہلے تمہیں شکریہ دا کروں گا او سی ٹیک کا جنہوں نے ہمیں دوستو یہ بھیجا ریویو کرنے کے لیے تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کھول کے تو دوستو میں اس کے تقریباً جو ہے دو پارٹ بنانے والا ہوں ایک پارٹ میں اس کی ریویو انبوکسنگ کرنے والا ہوں اس والے پارٹ میں اور اگلے نمیٹر کہلاتا ہے تو اب کرناfäh جس کو انبوکس سب سے پہلے زیادہ دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کا جو ہے بوکس اس کو ہم کھول لیتے ہیں تو اس کی پیکنگ جو ہے میں ہٹا لیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پر دے سکتے ہیں ایک کمپنی کی سیل ہے تو اس زیل کو دوستو ہم کھول لیتے ہیں دوستو اب میں اس کو کھول رہا ایک کو چیک کرتے ہیں کیا کیا سامان نکلتا ہے کمپنی کی طرف ہے تو لیجے جی اب ہم نے اوپن کر دیا جی اپنے باکس کو اور اوپن کرتے ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو یہاں پر ہے جی ہمارا مونیٹر تو ابھی اس کو کرتے ہیں جی سائیڈ میں اس کو ہم نے چیک کرنا ہے اس کے بعد اس کی اسیسریز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اسیسریز میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اسیسریز میں سب سے پہلے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا نکلا جی ایک یوزر مینویل جس کو آپ پڑھ کے ریڈ کر کے اس کو چلانا سیکھ سکتے ہیں تو یہ انگلیش اور چینیز دونوں ورجن میں آتا ہے تو دو قسم کا یوزر مینویل ہے آپ دے سکتے ہیں الٹرہ گائیڈ جس کے کہہ سکتے ہیں تو اس کو آپ پڑھ کے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ ایک آیا ہے جی سن ہود آپ کے مونیٹر کے لیے یعنی کہ اگر آپ آؤٹڈور میں دوستو اس کو یوز کر رہے ہیں آؤٹڈور کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مونیٹر کو استعمال کر رہتا ہے تو آؤٹڈور میں جو ہے جو ہے سورج کی شوائیں جو آپ کے مونیٹر پہ آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو صحیح طرح مونیٹر کا ڈسپلی شو نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے دوستو کمپنی نے اس کے لیے ایک سن ہود دیا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے مونیٹر کا آؤٹڈور میں یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کرتے ہیں جی سائیڈ میں اور اس کے بعد دوستو اس کے اندر سے نکلتی ہے جی مونیٹر کی ٹلٹ آرم جس کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ اس کو اپنے کیمرے کے اوپر لگا سکتے ہیں اپنے گمبل شمبل پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک الیدہ جو ہے دوستو یہاں پر آپ کوئی بھی چیز اٹیج کر سکتے ہیں جیسے کہ مایکرو فون ہو گیا یا کوئی ایچ ڈی ایم ای ٹرانس میٹر ہو گیا یا کچھ بھی آپ جو ہوت شو ماؤنٹ پہ یوز ہوتا ایٹر ا لگا سکتے ہیں یہ ٹلٹ آرم اس کو میں لگا کر دکھاؤں گا کس طرح آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے اس کے بعد دوستو کمپنی کی طرف سے آتی ہے جی دوستو تین کسم کی کیبل جو کے اند 83你可以 دوستو تین دوستو چیزیں آئی ہیں اس کے بعد وہ سو چکا ہے جی بالکل خالی اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں اور اب چیک کرتے ہیں جی اپنے مونیٹر کو تو یہ آ چکا ہے ہمارا مونیٹر تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے آپ دے سکتے ہیں اس کی quality کتنی اچھی ہے اور دکھنے میں کتنا شاندار دوستو یہ monitor لگ رہا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں OC tech کی branding بھی بھی OC 4K لکھا ہے اور یہ فلکل 4K میں monitor ہے اور اس monitor کی سب سے اچھی بات ہی ہے دوستو آپ اس کو outdoor میں بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو technology استعمال کی ہے وہ 450 nets استعمال کی ہیں جو کہ آپ کو زیادہ outdoor کے اندر زیادہ روشنی کے اندر دکھنے میں آپ کے جو ہے دیکھنے کے لیے دوستو آپ کو help کرتے ہیں جو یہ technology اس کے panel کے اندر ہے جس کے وجہ سے آپ کا panel اس کے جو panel ہے وہ outdoor میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور بہت ہی کمال کا monitor ہے اس کے لیے یہاں پر side پر دے سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے دوستو آپ لگا سکتے ہیں ایک memory card memory card لگا کر دوستو جو ہے آپ اس کی جو ہے luts وغیرہ کو کر سکتے ہیں اس کے اندر upload کیونکہ اس کے اندر جو ہے custom luts جو ہیں وہ بھی لگ جاتی ہیں اگر آپ during shooting موسیقی چیک کرنا چاہتے ہیں ایک لٹس لگا کر آپ کی ویڈیو کس طرح کی بننے والی ہے تو لاسے کو لٹس لگا کر چیک بھی کر سکتے ہیں ڈیورن ٹھوٹنگ کے لٹس لگا کر آپ جو Continuing آ رہی ہے وہ کس طرح کی شوٹ ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر 一 ہےoição مانڈ لگانے کے لیے ایک نٹ دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر بھی لگانے کے لیے tilt عام کو لگانے کے لیے نٹ دیا گیا تو دو قسم کے نٹ ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے ایک اور اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ایک مایکرو یس بی کی پورٹ دی گئی ہے تاکہ آپ اس کو انپوٹ دے کے آپ اس کو ڈریکٹ چلا سکے فائی وولٹ سے ستارہ وولٹ تک یہ جو ہے دوستو برداشت کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک ملٹی سوچ دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے اس کے مختلف قسم کے جو فنکشن وہ پرفارم کریں گے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں بہت ہی کمال کا دوستو ملٹی سوچ ہے جس کے جس کے ذریعے دوستو آپ جو ہے اس کے جو ہے مختلف قسم کے جو سیٹنگ ہویا رہا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو کمپنی نے یہاں پر جو ہے آپ کو ہیڈ فون کے لیے بھی جیک دیا گیا ہے تاکہ ہیڈ فون لگا کر آپ ڈریکٹ جو ہے ویڈیو کو کوئی بھی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اس کو منیٹر کر سکیں تاکہ پتا چل جائے کہ ویڈیو کس طرح کی شوٹ ہو رہی ہے آڈیو کس طرح کی آ رہی ہے اس کے انظار اس کے بعد ریموٹ کو ٹیچ کرنے کے لیے یہاں پر ایک جیک دیا گیا ہے اس کے بعد دو جیک دوستو یہاں پر کمپنی نے دیئے ہیں جو کہ ایک ایچ ڈی ایم آئی ان کا ہے اور ایک بیٹری آوٹ کا ہے تو ڈی ایم آئی ان کا دوستو کام یہ ہے جب آپ اپنی منیٹر کو ٹیچ کریں گے تو ڈی ایم آئی ان کی بل سے ٹیچ کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مونیٹر کے ذریعے ہی آپ کے کیمرے کو پاور چلی جائے تو اس کے ساتھ لگانے کے لئے دوستو یہاں پر بیٹری آؤٹ کا ایک کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے جی جیک جو کہ ڈمی بیٹرییں ملتی ہیں مختلف کے کیمراز کے حساب سے تو ڈمی کی آئٹری کی جو ہے ڈمی بیٹری وہ آپ کے کیمرے میں چلی جائے گی اور اس کی جو کیبل ہوگی ڈی سی جیک وہ یہاں پر لگ جائے گا تو یہ اس لئے دو کمپنی کی طرف سے آیا ہے دوستو یہاں پر جیک جا کے آپ اس کو ایک بیٹری سے دو چیزیں چلا سکے تو بہت ہی اچھا اپشن دیا گیا کمپنی کی طرف سے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر بیک سائٹ پر دے سکتے ہیں آپ بیک سائٹ پر مختلف قسم کی بیٹریز لگا سکتے ہیں اس کے لئے توٹل دو قسم کی بیٹریز لگتی ہیں جو کہ دوستو ایک بیٹری ہے سونی این پی ایف سیریز کی اور ایک جو ہے کینر ایل پی ای سیکس سیریز گی بیٹری جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اب اس کو ہم ذرا اس کا پیپر اتارتے ہیں اور پھر ہم اسے چیک بھی کرتے ہیں اون کر گئے تو لیجے جی پیپر اتار دیا ہے اس کے بعد کوالٹی چیک کر سکتے ہیں پینل کی کتنی شاندار اور خوبصورت کوالٹی ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے دوستو یہ ہمارا جو ہے مونیٹر تو مجھے تو دوستو بہت اچھا لگا ہے مونیٹر تو اگر تو دوستو آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دیتا ہوں کمپنی کا وہاں سے چاہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو کرتے ہیں پاور اون اور اس کو چیک بھی کر کے ٹیسٹ کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو اس کو چیک کرنے کے لیے دوستو میں اس کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں جی سونی کی این پی ایف سیریز بیٹری جو کہ ہے دوستو این پی ایف نائن سیون زیرو تو میں اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تو لیجی جی میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا اس کے بعد بیک سائیڈ پہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ دوستو کمپنی نے یہاں پر جو ہے ایک آن اوف کا سوچ دی ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے مونیٹر کو آن اوف کر سکتے ہیں تو ابھی میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے اس مونیٹر کو تو دوستو تیلٹ آم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے دوستو آپ یہاں پر جو ہے ایک سکریو یہ دیکھ رہے ہیں اس سکریو کے ذریعے دوستو آپ نے اس کو اٹیچ کرنا ہے تو اس سکریو کو دوستو میں جو ہوں اس کے ساتھ لگا دوں گا اور یہاں پر اچھی طرح کر دوں گا ٹائٹ تو ابھی میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا اور آپ دے سکتے ہیں ہمارے جو تیلٹ آم اس طرح لگ چکی ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو تیلٹ آم پہ لغا لیں گے تو اس کو 360 کہیں بھی آپ چاہیں تو روٹیٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ یوز کر رہے ہو اپنے کیمرے کو اس کے مطابق آپ اپنے جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح دوستو آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ تلٹ آم کو اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ٹیچ کر لیتے ہیں HDMI کیبل کو کیونکہ ہم نے اس کو ٹیچ کرنا ہے اپنے سونی کیمرہ کے ساتھ تو اس لیے میں اس کے ساتھ یوز کر رہا ہوں جو اس کو HDMI to HDMI mini تو کیبل کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں کتنی اچھی کیبل کی کوالٹی ہے اور مجھے تو دوستو بہت پسند آئی ہے اس کی کیبل کافی اچھی کیبل ہے اور کم سے کم ایک فٹ دوستو لمبی کیبل ہے تو اس کو ہم لگا لیتے ہیں اپنے منیٹر کے اندر یہاں سے جو دوستو میں اس کو اس کے اندر لگا لیتا ہوں اور پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں جی اپنے کیمرے پر اٹیچ کر کے تو لیجئے جی اب میں اٹیچ کر رہا ہوں جی اپنے منیٹر کو اپنے کیمرے کے ساتھ تو کیمرے کے ساتھ میں اس کو اس کے ساتھ تلٹ آم کے ساتھ اس کو ہورٹ شو مونڈ بے دوستو اٹیچ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی جو کیبل ہے یہ ایچ ڈی ایم ای مینی یہ والی کیبل اس کو میں لگا لیتا ہوں اپنے کیمرے کے اندر تو لیجی جی اب ہم نے منیٹر کو اٹیچ کر لی ہے اب میں اس کو کر رہا ہوں جی پاور اون تو پاور اون کرتے ہی دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے او سی ٹیک کا دوستو لوگو آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا منیٹر ہو چکا ہے جی پاور اون تو اس کے آگے میں ہاتھ لے کے جاتا ہوں دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا منیٹر بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ای سیون تھری کے ال سی ڈی ہے اور یہ ہے جی ہمارے او سی ٹیک کے منیٹر کا ریزلٹ تو ریزلٹ آپ دے سکتے ہیں بہت ہی شاندار ریزلٹ ہے دوستو ریزلٹ کے معاملے میں جو ہے اسی ٹیک نے کمال کر دی ہے اور بڑا ہی مکھن ریزلٹ ہے آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں آپ کو یہ کینن جو ہے مزہ آئے گا اس کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کے دوستو یہ جو ہے سٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کر کے آپ مختلف قسم کی اس کی سیٹنگیں چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں چینج کر رہا ہوں تو اس کو ایک دفعہ پریس کریں گے تو یہاں پر مختلف قسم کے دوستو ٹولز آ جائیں گے ٹولز کے اندر مختلف قسم کی اس کی دوستو اوپشن ہے جس میں ایکسپٹ ریشو ہے اس کا سیف ہے سینٹر ہے کروشائر ہے فالز کلر ہے فالز کلر کے اندر دوستو جو ہے آپ اس کے کلرز وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں کلر میں کچھ زیادہ مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ کلرز وغیرہ کی سیٹنگ جائے سکتے ہیں ہر قسم کی کلر کی سیٹنگ ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے آپ کو زیبرا کی سیٹنگ مل جائے گی جو کہ مختلف قسم کے جو ہے یہاں پر لیول ہیں زیبرا کے ساتھ جو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے مونیٹر کے اندر یعنی کہ اس مونیٹر کا دوستو یہ فائدہ ہے کہ کسٹم آپ کوئی بھی اس کے اندر سیٹنگ آپ اپنی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر ہسٹوگرام ہے ویف فارم ہے ویف فارم کو بھی دوستو آپ چاہیں تو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے ویف فارم کی جو اوپشنز ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے آپ کو فوکس اسسٹنٹ مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ فوکس کی جو ہے سیٹنگ کر سکتے ہیں اور فوکس اسسٹنٹ سے دوستو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کا فوکس کی سائیڈ پر ہو رہا ہے کس جگہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے کلر آپ اپنے حساب سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے اس نے فوکس کیا ہے دوستو ابھی جو ہے ہمارے فرنٹ والے جو ہے دوستو ایک وائس کو اس کے بعد دوستو آپ چاہیں تو اس کے کلر کے حساب سے آپ اس کے فوکس چینج کر سکتے ہیں ابھی آپ دے سکتے ہیں اس نے جو ہے فوکس دوستو بیک سائٹ پہ شروع کر دیا ہے تو بیک سائٹ پہ اس نے فوکس کرنا ہے اور جہاں جا فوکس ہو رہا ہے وہاں وہاں جو ہے ہمیں جو ہے منیٹر کے پر نشان دکھائی دے رہے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کہاں کام فوکس کر رہا ہے تو اس طرح یہ اس کے اندر فوکس اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ کو فوکس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس جگہ آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں اس کے بعد دوستو پیکنگ کا دوستو اس کے اندر اپشن ہے جس کے ذریعت اور مковلی فسن کے آپ سیٹنگ رکھ سکتے ہیں پیکنگ کے اندر انٹینسٹی کی سیٹ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیے دوستو آپ اپنے صاحب سے اس کی سیٹنگ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ چاہیں تو اپنے میٹر کو یہاں پر لاک لگا سکتے ہیں اس کے بعد سکیل کے اندر اس کے بعد آڈیو میٹر ہے اس کے اندر جسے ذریعہ آپ کو آڈیو کے بارے میں پتا چلے گا ہیلو تو آڈیو میٹر کے ذریعہ دوستو یہاں پر آپ کو آڈیو کا اپشن اون ہو جائے گا اور آپ کو جو بھی آڈیو آپ کا مائک کیپچر کر رہا ہوگا وہ آپ کو آپ کے ڈریکٹ میٹر کے پر بھی شو ہو رہی ہوگی تو یہ بھی اس کے اندر دوستو آپ چاہیں تو ریک سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر ایمجری سائزر ہے جس کو کر کے آپ ایمج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جہاں مرضی آپ چاہیں اپنے ایمج کو ریکھ لیں تو یہ بھی بہت اچھی اپشن لگی ہے مجھے اور اس کے بعد دوستو آپ چاہیں تو اپنے اس منٹر کے اندر جو ہے زوم کے اپشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ دوستو میں یہاں دے سکتے ہیں یہاں پر میں زوم کر کے جو ہے فوکس کی سیٹنگ بھی کر سکتا ہوں اگر مجھے یہاں پر فوکس نہیں ہو رہا میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے فوکس کرنا ہے اپنے اس سے سامنے والے اوبجیکٹ کو تو اس کو فوکس کرنے کے لئے دوستو میں جو ہوں اس کی کیک جو ہوں اپورڈ پریس کروں گا تو یہ فوکس جو ہے زوم کر دے گی اور زوم کرنے کے بعد دوستو میں اس کو چاہوں تو بہ آسانی سے فوکس کر سکتا ہوں تو یہ بہت اچھی اپشن لگی ہے دوستو اس کے بعد کیکو دوستو آپ ڈاؤن کی طرح پریس کریں گے آپ کو آپ کو بریٹنس کا اپشن مل جائے گا جس کے اندر آپ بریٹنس جو بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کے بعد لیفٹ کیکو دوستو پریس کر کے رکھیں گے تو یہاں پر آپ کو منیٹر سیٹنگ جو ہے یہاں پر شو ہو جائیں گے منیٹر سیٹنگ کے نا دوستو یہاں پر آپ کو والیم شو ہو جائے گا بریٹنس شو ہو جائے گی ڈسپلے روٹیشن سلو شو ہو جائے گی کہ ڈسپلے روٹیشن کیسے کرنی ہے اس کے بعد انمورفک اپشن ایک دوستو آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کے بعد ڈسلر سکیل کے اپشن مل جائے گی سٹیٹس ڈسپلے مل جائے گا جس کے اندر آپ کو پورے منیٹر کا جو ہے سٹیٹس پتا چل جائے گا بیٹری کتنی ہے ویڈیو جو ہے 1080 بھی بن رہی ہے 480 یا 4K میں بن رہی ہے تو سب چیزیں جو دوستو آپ کو یہاں پر پتا چل جائیں گے تو یہ بھی بہت اچھی option لگی ہے تو آپ کے حساب سے دوستو آپ جو چاہیں اپنے منیٹر کو اپنے حساب سے ڈزائن کر سکتے ہیں اس کے بعد کالیبریشن لٹ ہے جس کے لئے آپ کالیبریشن کی لٹس کی کالیبریشن کر سکتے ہیں اس کو لینگویج ہے آپ کوئی بھی لینگویج لٹ کر سکتے ہیں انگلیش ہو چائنیز ہو منیٹر انفرمیشن ہے آپ کو منیٹر کا سیریل نمبر وغیرہ سب چیزیں پتا چل جائے گے اس کو فریمویر اپ ڈیٹ ہے جس پر آپ کو فریمویر یہاں پر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں میموری کارڈ لگا کر اپنے منیٹر کا اس کے بعد یہاں پر لٹس کی لٹس کی لٹس کی جس کو آپ جو لٹس ہوتی ہیں آپ کے اپنے منیٹر کی کرنا ہے تاکہ ہم اپنی لٹس کو اٹیچ سے جو ہے لوڈ کر سکے تو اس میموری کارڈ کے در میں نے لٹس کو جو ہے کیا ہوا ہے دوستو کوپی تو ہم اس کو اٹیچ کر رہا ہوں اپنے اس منیٹر کے ساتھ تو منیٹر کے ساتھ دوستو میں نے اٹیچ کر دیا اس کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں لٹس کا اپشن ہے تو لٹس کا اپشن پر جا کے ہم یہاں پر کرتے ہیں ایکزیکیوٹ لوڈ لٹ فائل اور یہاں پر جاتے ہی آپ دے سکتے ہیں ہمارا میموری کارڈ شو ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم میں نے کافی ساری لٹس دوستو کپی کر لی تھی تو ان میں سے آپ کو اس بھی لٹ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے لٹ اس کے در اپلائی کر دی ہے تو ابھی آپ دے سکتے ہیں ہمارا کلر کا کتنا زیادہ فرق ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا لٹ کے ساتھ شو کر رہا ہے ہمارا منیٹر اور یہ سیمپل ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں کلر کا کتنا زیادہ ڈیفرنس آ چکے کیونکہ اس کے اندر جو ہے لٹ ویڈاوٹ لٹ ہے یہ اور یہ ویڈ لٹس ہے تو اس طرح دوستو آپ اس کے اپشن میں جا کر مختلف قسم کے لٹس کو آن آف کر سکتے ہیں جیسے کہ میں لٹس کو آف کرتا ہوں تو یہ ریزلٹ آتا ہے دوستو تو جیسے میں لٹس کو آن کرتا ہوں تو یہ زلٹ آتا ہے تو اس طرح کی دوستو اس کے اندر اور بھی بہت قسم کی جو ہے لٹس ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے جو ہے کیمرے کو شوٹ کرتے وقت تو لیجئے دوستو آج کی جو ہے ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئیے ہوگی تو بڑی محنت کی ہے ہم نے اس ویڈیو کو بنانے میں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو کر لینا سبسکرائب اور وزٹ کر لینا دوستو اور اسی ٹیک کمپنی کی ویب سائیڈ کو وہاں سے آپ کو بہت ہی مخصولی قسم کے اور بھی پروڈکٹس مل جائیں گی تو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں اس کمپنی کا لنک میں نے دسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ چاہیں تو بائی کر سکتے ہیں تو دوستو ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گا obeیناتے ہیں